مجھے لوگوں نے پکڑا اور بولنے لگے کہ ہاں بھائی آپ راکہ ایجنٹ ہیں مجھ کو بہت زیادہ شک ہو گیا کہ یار یہ ریل میں راکہ ایجنٹ ہے اور میں نے پنجاب کا بھی بول دی آپ نے شک ہو گیا راکہ ایجنٹ ہے تو مجھے بولنے لگے بھائی بڑی دیر لگا کے انہوں نے پوچھا بھائی آپ نے کے آرمی ملوش بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں سب خید کیسے ہوں گے میں ہوں جنید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں جنید علی افیشل آج بات کرنے والے ہیں راکہ ایجنٹ بنگلہ دیش میں کیا یہ سچ ہے اور ایک لوگر ہے جو کہ ایجوکیشن حاصل کرنی کے لیے بنگلہ دیش گئے ہیں ان کو بہت شوق ہے نئی نئی جگہ پر جانا اور وہاں پہ ریسرچ کرنا سوال پوچھنے تو انہوں نے کیا کی آپ بورڈر کے نزدیک گئے جہاں پہ انڈین بورڈر بھی ہے اور چوکییں بھی ہیں وہاں پہ جو بنگلی ہیں ان سے باتیں کی اور ان سے سب کچھ پوچھا انہوں نے بتایا لیکن اس کے بعد ان کو شک ہوا کہ یہ کون ہے ان سے پوچھیں تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بولا میں انڈیا کے پنجاب سے ہوں تو انہوں کو اور زیادہ شک ہو گیا کہ جو ہمارے بورڈر پہ آرمی ہے بی ایس ہے وہ بھی پنجابی ہیں اور ساتھ اس لڑکے کی کٹنگ بھی فوجیوں والی اور جو ٹیوزر پہنا ہے یہ بھی فوجیوں والا تو ان کو کافی زیادہ جو ہے نا وہ شک ہو گیا تو انہوں نے کافی دیر لگائی ان سے پوچھنے میں کہ کیا آپ رو کے ایجنٹ تو نہیں ہے اس کے بعد دیکھیں کیا ہوا دلچسپر کہانی ہے تو چلیں دیکھتے ہیں بنگلہ دیش میں رہنے والے رو کے ایجنٹ کے بارے میں تو کیا بتاتے ہیں ویڈیو کے طرف بننے سے پہلے آپ دوستوں سے گزاری شاہ کر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بنے بیلے اکون کو بھی دبائیں تا کہ آپ کو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملتا رہے چلیں ویڈیو سٹارٹ کر دیں جی ہی 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 گھے ساتھ بھی ہی مین سے کمیت آتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک ٹھولی ہی پرسن کبھی بھی کسی کو نیچے کنے کے لیے کچھ نہیں کہتا ہے اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ ایک بھرے ہوئے آور فلو ایگ پہ پہ واتے کا حکر ہوتا ہیں اور ان کے انسہ کی وصفیلی ہے اور ان کے انسہ کی وصفانی ہوتا ہوتا ہیں جو ہم پہ آتی ہیں now what this say is less to do with you and more how unhappy they are سکسسفل پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ ریلیشنشپ ہلتھی ہیں ان کا وہ لوگ سکسakful ہوتے ہیں تو کوئی بھی ایک سکسکسفل بندہ آپ کو نیچہ نہیں کرے گا اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو نیچہ کرتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ ان کے پاس یہاں تو خوشی نہیں ہے ان کے پاس ایک یا دو چیزیں میسنگ ہیں جو آپ کے پاس ہیں ان کے پاس نہیں ہے وہ پھر آپ کی زندگی کے بارے میں سوچ سے رہتے ہیں اور آپ کی ضدگی پر آکے کمنٹ کرتے ہیں اور سکسسفل پپل کو ٹائم ہی ہوتا ہے ان کے بارے میں سکوچنے کا اور وہ ہمیشہ اپنی لائف کو بیٹر کرنے کے لئے لگے رہتے اور دوسروں کی لائف کو بیٹر کرنے کے لئے لگے رہے اور کہیں میں نے سننایا کہ گریٹ مائنس ڈسکس آئیڈیا ایبریج مائنس ڈسکس کررنٹ ایونٹس اینڈ سمال مائنس ڈسکس پپل وہ والی ویڈیو تو آپ نے دیکھتی ہوگی جس ویڈیو میں میں انڈین کرنسی ایکسچینج کر رہا تھا انڈین کرنسی یوز کر رہا تھا بانگلہ دیش میں یہ بھائی ہے ان کا یہاں پہ فروٹس کی دگان ہے تو ان کو اتنے سارے لوگ آئے آکے بول رہے ہیں اچھا بھائی آپ تھے وہ جس سے وہ انڈین کرنسی ایکسچینج کر رہا تھا یہ بول رہے میں یہاں سے جیسا گر گیا گر جاتے ہی تھی بولے سے بھائی کی ہوئی سے کی ہوئی سے کون بولے سے کہ ہمیں اپنا ویڈیو دیکھے سی بھائی بھائی گر گیا تو وہاں پہ مجھے بتانے لگے کہ ایسا 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 آپ کی ویڈیو دیکھا بندے بڑے اچھے ہیں یاریں ابھی میں آیا ہوں یہاں سے تھوڑا سمانویارا لیتے ہیں اس کے بات گر چلتے ہیں اچھا اب میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں دیکھو ایک بار ایسا ہوتا ہے ایک بار نہیں بہت بار میرے ساتھ ہوتا ہے میں کہیں پہ بھی جاتا ہوں مجھے وہاں کی ہسٹری دیکھنی ہوتی ہے وہاں پہ لوگ کیسے رہ رہے ہیں کیسے رہنا سہنا ہے لوگوں کا میں بڑے کوشن کرتا ہوں ہر ایک انسان وہاں پہ جا کے تو کوشن کرنے کی وجہ سے میں دو تین بار بڑا خطرناک فسنے والا تھا جب آپ کو پتا ہوگا کہ میں کچھ دن پہلے گیا ہوا تھا یہاں سے پردہ ریور کروس کر کے میں اس اپوسٹس سائیڈ ویلیج میں گیا تھا آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ بھائی وہ زیادہ سیف نہیں ہے یا مجھ جانا سوا دیاں رکھنا اچھا اس دن ہم سبح سبح اپنے روم سے نکل جاتے ہیں میں اور میرا دوست اور مجھے وہ زیادہ آئیڈیا نہیں تھا کہ کتنا زیادہ دور ہوگا وہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے آدھا گھنٹہ لگتا ہے کچھ لوگ بہ رہے تھے کہ پندرہ منٹ لگتے ہیں آپ کو اس ویلیج تک پہنچنے میں پندرہ ریور کروس کر کے لیکن لگا اس دن ہمیں ڈیڈ گھنٹہ اور وہاں تک پہنچنے بہنچتے ہیں لیٹ ہو کے جب ہم وہاں پہ پہ پہنچیں گیارہ بارہ بجے کا ٹائم تھا جب ہم اس ویلیج میں پہنچیں اور سورج کی اس ٹائم مطلب سورج بلکل سرک پہ تھا اور بہت زیادہ گرمی تھی اور ڈیہ ہائیڈریٹیڈ ہو گئے تھے ہم بہت زیادہ پسینہ ویرا آ رہا تھا اور میرا ڈریس اس دن ایسا تھا ڈھا گرین کپڑے میں نے پہنے ہوئے تھے اور بلکل وہ آرمی سے مطلب میچ کرتے اور میری کٹنگ بھی ایسے ایسے سائیڈ سے آرمی کی کٹنگ کی طرح ہوئی تھی جاتے جاتے ہمیں ایک شیڈ دیکھتا ہے میرے اور میرے دوست کو میں نے کہا ہے یار یہاں پہ چل کے آرام سے بیٹھنے لڑکوں کے پاس دس منٹ باتیں بیرا کریں گے تو ہم اس شیڈ کے بیچ میں چلیں گے اب ہم اس شیڈ کے اندر جا کے ان لڑکوں سے باتیں کھانے لگے وہ لڑکیں مطلب کافی اچھے تھے بہت ساری باتیں انہوں نے کی مطلب ہمارا خدمت کی جوس پر علا کے دیا بولے لگے آپ ہمارے گھر چلو کھانا وانا کھاؤ ہم نے کہا نہیں نہیں کھانا ہے اور ہم ادھری بیٹھ کے باتیں کھانے لگے اب میرے اندر کیوریسی ہوتی ہر ایک چیز کو جاننے کی میں آپ ان سے پوچھوں بھائی یہ کیسا زندگی گزرتی آپ کی یہاں پہ بارڈر ایریا ہے کیسے رہتے ہو کیا کچھ کرتے ہو آپ پڑھتے ہو کیا نہیں کرتے ہو وہ سارے جواب دیتے رہے سب کچھ انہوں نے بتا دیا اور اینڈ مومنٹ پہ ایسے ہی ہم بات کرتے کرتے میں نے پوچھے یہاں سے اندر کیوریسی ہوتی ہے بلکل پاس ہے بی ایس ایف کی مطلب بلکل پاس میں اچھا اس دن وہاں پہ ان لڑکوں کے ساتھ بیٹھے بیٹھے مین مسئلہ یہ ہو گیا کہ لڑکوں کے ساتھ ہم بات کر رہے تھے بات کرتے کرتے وہ لڑکے مجھے پوچھتے کہ بھائی اب ہوں کہاں سے اور میں نے کہا یار میں پنجاب سے ہوں میرا دوست جو ہے ڈیلی سے جمہو کشمیر میں اس لیے نہیں بولتا کہ موسٹی اگر میں جمہو کشمیر بولوں گا تو دس کوشن آلیڈی بنے ہوتے ہیں میرے اوپر تو بندہ کبھی کبھی سوچتا ہے یار اتنے کوشن کون ابھی جواب دے گا اس سے بیٹھ رہا ہے کہ اپنی سٹیٹ ہی بدل دو تو میں اسے ڈائریکٹ بول دیتا ہوں بھائی ہاں میں پنجاب سے ہوں تو میں نے وہاں پہ بھی بولتے ہیں پنجاب سے ہوں جیسا یہ چیز بولی وہ لڑکے بولنے لگے اچھا یہ جو بارٹر آسے ایک کھنے بھی تو پنجابی آرمی آسے شدو تو انہیں اندر شک پڑ گیا یار اب ساری باتیں اس سے ہم نے کر بھی لیئے اب میں بھی یہ پنجاب کا ہے تو پنجاب کی آرمی یہاں پہ بھی رہتی ہے انڈین آرمی پنجاب کیا یہ کیا پتہ پنجاب کا ہی ہوگا آرمی والا ہوگا اب وہ بلکل اندر اندر میں سوچنے لگے دس منٹ ایک دوسرے سے ہمارے ساتھ باتیں کرنی انہیں نے بند کر دی دس منٹ کے لیے اب آگے پیچھے ایک دوسرے سے باتیں کریں کانو میں باتیں کریں یار یہ بندے کیا آپ تا آرمی کے ہیں میرا دوسرا دوست بھی آرمی والا لگ رہا ہے میں نے تو یونیفارم ہی آرمی کی پہنی ہوئی ہے بس ایک نیچے وائٹ سنیکر پہنا ہوئا تھا اب وہ پورا شک میں ہیں لڑکے کہنی کچھ پا رہے ہیں وہ مطلب بات کرنے سے بھی میرے سے ڈر رہے ہیں میں نے کہا بھائی ہاں بھائی کیا ہو گیا اور میں بھی تھوڑا سا میرا مان کر کے چلو تھوڑا سا چلو کھینچی لیتے ہیں تھوڑا اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ آرمی سے ہیں تو میں نے بھی سوچا چلو تھوڑا سا اب ان کو بہت زیادہ شک ہو گیا کہ یار یہ ریل میں راکھائی ایجنٹ ہے اور میں نے پنجاب کبھی بول دی آپ نے شک ہو گیا راکھائی ایجنٹ ہے تو مجھے بولنے کے بھائی بڑی دیر لگا کے انہیں نے پوچھا یہ کھنے آسے وہ مجھے بولتا ہے آپ تو مجھے آرمی کے لگ رہے ہو آپ کی یونی فارم آپ کی کٹنگ سب کچھ آرمی کا لگ رہا ہے اب لڑکوں کو میں منا رہا رہا کہ بھائی دیکھو میں کوئی راکھائی ایجنٹ بھائی نہیں ہوں نہ ہی میں آرمی میں ہوں وہ لڑکے میری باتیں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے بلکل بھی آپ انہیں بلکل پورا یقین ہوگے کہ نا بھائی یہ ریل میں ہوگا بندہ میں نے اپنا موبائل فون کھولا اپنے فوٹوز بھائی دکھائے اپران بھائی لگے میں نے کہا دیکھ یار میں راجشاہی میں پڑھتا ہوں ایسا کچھ میں آرمی بھائی میں نہیں ہوں تو بات بھی یقین کر لو بھائی چلو بڑی مشکل سے انہوں نے تب تھوڑا سا یقین کیا بولنے ہاں بھائی کوئی بات بھائی ممہ تو یہ تھی کہانی جہاں پہ مجھے لوگوں نے پکڑا اور بولنے لگے کہ ہاں بھائی آپ را کے مجھے پتا نہیں ہے کہ میں نے آپ کو یہ کہانی کیسے سنائی ہے لیکن جیسے بھی سنائی ہے اگر آپ کو اچھی لگی ہے بہت اچھی بات ہے لائک شیئر سبسکرائب کھائے دو تو جی یہ تھی ویڈیو اور بہت انٹرسنگ سٹوری تھی بھائی کی اور یہ کشمیر کا نام نہیں لے تھے کیونکہ کشمیر کی سچویشن کو آپ کو بھی پتا ہے کہ کیا حالات ہیں تو اس کے بعد اور مزید سوال پوچھے جاتے ہیں تو انہوں نے اپنی سٹیٹ چینج کا لی پنجاب کا بول دیا تو وہاں پہ پنجاب کی جو ریجمنٹ ہے ان کی آرمی ہے وہ بارڈر پہ رہتی ہے تو ان کو شک ہو گیا کہ کہیں یہ بھی جو ہے وہ فوجی نہ ہو روک ایجنٹ نہ ہو تو بنگلہ دیش میں یہ عمومن ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پدما بریج کے پاس روک ایجنٹ کافی زیادہ پکڑے گئے ہیں اور وہاں پہ گلت ایکٹیویٹی میں کافی زیادہ انڈینز جو ہیں وہ انولو نکلے ہیں اور وہاں پہ کافی ایکٹیو رہی ہے رو اور بہت زیادہ ڈر ہے ان کے دل میں تو یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے تو وہ کافی زیادہ سہم گئے تھے ڈر گئے تھے اور ساری باتیں بھی کر چکے تھے تو پدما بریج جو ہے پدما بریج ویسے ہی وہاں پہ کافی زیادہ رو کے ایجنٹ پکڑے گے تو اس وجہ سے بھی کافی زیادہ وہ پریشان تھے اور یہ بھائی صاحب وہاں پہ ایجوکیشن آسل کرتے ہیں ساتھ میں ولوگنگ کرتے ہیں لوگوں کو انٹینٹینمنٹ بھی دکھاتے ہیں بنگلہ دیش کے اندر کیا ہو رہا ہے کون سے ویلیج میں کیا چل رہا ہے تو یہ بھی دکھاتے رہتے ہیں تو کافی انٹرسٹنگ ویڈیو بناتے ہیں تو یہ رو کے ایجنٹ بنتے بنتے دو تین دفعہ بچی ہیں اور ان کو وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ فوجی ہے رو کا ایجنٹ ہے تو یہ دو تین دفعہ ایسے ایکسیننٹ سے بچ گئے ہیں تو یہ تھی انٹرسٹنگ سٹوری جی انڈیان رو کے ایجنٹ کی تو آپ اس ویڈیو کے بارے میں موسیقی